اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب مزے میں ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو لگجے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میرا مارننگ روٹین جو فرائیڈے کے دن بہت زیادہ بزی رہتا ہے اس ویلوگ میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا کہ میں نے بجوں کی ٹیفن ریڈی کیے بجوں کو ریڈی کیا سکول کے لیے اور میں نے جو کوش کا سالن مرا چکن کی پتھری کلیجی بنائی ہے اس کی ریسیپی شیئر کیے آپ کے ساتھ اور مٹ اپلاو وکرہ مارننگ میری اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے یہ ٹائم ہو رہا تھا 5.30 اور میں نے پراتھا بنانا سٹارٹ کر دیا تھا میں نے پلیر کا پراتھا سٹف کر کے بنایا تھا کوٹس وکرہ کٹ کر کے رکھتی ہے اور جو بچوں کو موسٹلی پسند ہی ہوتے ہیں کینڈیز وکرہ تو اس طرح آپ رکھنا ہی پڑتا ہے بچوں کے لیے کیونکہ بچے اکثر نہ کھانا نہیں کھا کے آتے ہیں بچوں کو الگ الگ طرح سے پیک کر کے دوں ٹیفنز تو بچے خوش ہو کے کھا بھی لیتے ہیں اور انہیں دیکھنے بھی بھی زرہ اٹریکٹیو لگتا ہے ٹیفنز اور اکثر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں بچوں کو چینج کر کے فروٹس دوں کہ کبھی جو بھی پسند ہو بچوں کو وہ تو کھائی لیں گے اور الگ سے جو ان کو پسند نہیں بھی ہے آپ ان کو اس طرح کٹ کر کے دیں جو شیپس چینج ہو جائے تو بچے وہ بھی اکثر کھا لیتے ہیں سکول میں تو یہ اس طرح کٹر سے کٹ کر لیں یا آپ جس طرح سے آپ کو اچھا لگے آپ اس طرح سے کٹ کریں بس یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کوشش کرا کریں سکول میں یہ ہوتا ہے کہ سبح کی ٹائم ٹائم بہت کم ہوتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو سب کو چلنج کرنا ہوتا ہے اور جو بھی سبزیں آکے رہا ہوتی ہیں جو سبہ پرپیر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو رات میں چاپ کر کے رکھ لیا کریں اور میں اکثر یہ ہی کرتی ہوں کہ ویجیٹیبلز کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں بہت اگر مجھے سٹفنگ بنانی ہے تو میں موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹائم فریش ہی بناو اور اگر زیادہ لینڈی پروسس ہے تو میں اس کو رات میں سٹفنگ بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں سبح سبح فریش بنا کے رکھتی ہوں پناتھے وغیرہ جو بھی ہیں اس طرح میں نے سارے فروٹس کٹ کر کے اچھے سے شیپس میں دیکھ کر اپنا ٹیفن ریڈی کر دیا وہ دیکھنے بھی بھی دیکھیں کہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو بچے خوشی خوشی کھا بھی لیتے ہیں اور میں فروٹس کو فریش ہی کٹ کے اسی ٹائم کر کر کے رکھتی ہوں اس طرح نہیں کہ میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیا اور اور رکھ دیا نہیں میں اسی ٹائم نکالتی ہوں فریش فروٹ اور اسی ٹائم کٹ کر کے رکھتی ہوں جس سے کی وہ فریشنس بنی رہے تو یہ ہمارا پیک کر لیا میں نے ٹیفن اور یہ بچے کو ریڈی کر کے میں بھیج دیا سکول کے لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی پرپیرشن بھی کرنا شروع کر دی کیونکہ بچوں کو بھیجنے کے بعد فورن سے آپ یہ بنانا سٹارٹ کر دیں جو بھی آپ کو پہلے سے سوچ کے رکھے ہوں کہ آپ کو کیا بنانا ہے تو میں نے یہ لیا ہے چکن کا کلیچی اور پتھری تو آج میں یہ بنانے لگی ہوں یہ میرے اببہ کو پسند ہے تو میں ان کے لیے بنانا رہی ہوں اور میں اس کو بہت اچھے سے اس کو واش کرنا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے پانی میں ڈال کے چار پانچ بر اچھی طرح سے دھو لیں اس کو واش کر لیں اس طرح سے سب واش کر لیں اس کو لگا کے اور اب میں نے اس کو واش کر لیا ہے یہ دیکھیں سٹینر میں ڈال کے رکھ لیا تھا اب میں اس میں وینیگر ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے وینیگر ایڈ کر دیا ہے اس میں پانی دال کے اس کو پاس سے دس مٹ کے لیے رکھ دیا ہے اس سے کیا ہوگا جو بھی بلڈ وغیرہ ہے جو بھی اس میں سمیلیں وہ اچھی طرح سے نکل جائے گی اس سے تو یہ ساتھ ساتھ میں نے اب چائے بنانی سٹارٹ کر دی کیونکہ صبح میری چائے کے بغیر ہوتی نہیں میں نے ٹیفن بنانا سٹارٹ پہلے کر دیا تھا کیونکہ لیڈ ہوتا ہے تو اب میں چائے بنانے لگی ہوں اور ساتھ میں دیکھئے موسم بھی ایسا ہے بارش والا تو یہ میں نے بھٹے وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں ہمارے کونز ان کو بوائل کر لیا تھا اس کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے اگر فلیم پہ بھونیں گے تو یہ جو ہے روست کریں گے نا تو جل جاتے ہیں اکثر تو میں اس کو کیا کرتی ہوں کوکر میں بینہ کسی چیز کے تھوڑا سا پانی آدھا گلاس کے قریب ڈالا اور اس کو سارے جو بھٹے ہوتے ہیں ان کو آپ ایک سٹی یا وسل دے دیں دو تین وسل دے دیں اور اس کے بعد اس کو آپ روست کریں یا سٹیم کریں وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس طرح بھی اور اگر آپ کو بھوننا ہے تو اس طرح آپ بھون بھی لیں روست کر لیں تو یہ بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں بسا ساتھ میری چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے صبح تھوڑا انجوائے کرنے ہیں اپنی صبح کو تو آپ بھی فریش فیل کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے میں نے چائے بنا لیے اور اب یہ بھٹے بھی ریڈی ہو گئے ہم اس میں نمک مرچ لگا کر میں میرے اببہ ہیں ان کو دے رہی ہوں اور ایک بھٹا کر میں کوئی لگتا ہے تو میں بھی کھاؤں گی تو یہ اس طرح آپ اپنا بھی خیال کیا کریں تو میں خاص طور پر نہیں کرتی اس طرح جو بھی بریڈ کی سلائس لے لیا کچھ بھی تھوڑا بھٹ کر لیا اسپیشلی پرپیر نہیں کرتی میں اپنے لیے کچھ بھی یہ میں سب کی تیاری کر کے دے رہی ہوں اور اب ہم چائے پییں گے اب چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے میں چائے نکال لیتی ہوں موسیقی 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 اور یہ دیکھئے ویڈر کتنا مزے کا ہوا ہے آج بہت تھنی تھنی سے ہوا چل رہے ہیں اور میں بھارہ کے چائے پینے لگی ہوں اور یہ دیکھئے ہمارے موزنبی کے پیر میں ماشاءاللہ کتنے اچھے فروٹس لگ گئے موزنبیاں لگ گئی ہیں اور بڑی بڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے اور بہتی رسیلی بہتی میٹھی اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جائیں گے بھی تھوڑے ٹائم میں اور یہ تو بس یہ ہے کہ پیر پودھے لگانے سے بھی گھر میں آپ وہ ہوا اچھی آ جاتی ہے تو مجھے بڑا شوک ہے اور میری امی کو بھی بہت زیادہ شوک ہے پودھے لگانے کا پیر وغیرہ لگانے کا گارنگ بہت شوک سے کرتی ہے میری اممہ بھی تو اکثر کچھ سبزیاں ہوں کے نام گھر میں ہی لگا لیتے تھے اور بڑا ہی مزے کا لگتا ہے گھر دیکھنے میں یہ دیکھی میں نے چاہیے کہ چھوکیاں لی ہیں مزے سے اور یہاں پر میں انجوائی کری تھی چلیے تو اب جلدی سے ہم کھانا بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم بہت جلدی نکل جاتا ہے تو یہ میں نے لی ہے کلی جی میں نے جو اس کو رکھی تھی واش کر کے اور اب میں اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی اور زیادہ اور یہ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے دو تین بار اچھی طرح سے جب تک اس کا بلکل کلین پانی نہ آ جائے تب تک میں نے واش کر لیا اور اب میں اس کی پیسز کرنے لگی ہوں بس دو پیسز کر رہی ہوں اس میں سے کیونکہ زیادہ بڑے نہیں اچھے لگتے ہیں تو اس طرح میں نے پیسز کر لیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ پتری یا بکری کی کلیجی وغیرہ یا چکن کی کلیجی وغیرہ ہے اس میں سمیل آ جاتی ہے پکاتے ٹائم بھی کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا کریں کہ آپ حل دی اور اس میں ادھر لسن لگا کے پانچ دس مٹ کے لیے رکھ دیا کریں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ سمیل چلی جاتی ہے میں موسٹی نہیں کرتی ہوں میں ویسے کلین کر کے بس اس ٹائم واش کر کے وینیگر سے اور کک کر لیتی ہوں پھر کبھی کبھی میں اس طرح بھی کرتی ہوں کہ اس سے کلین ہو جاتا ہے اور اس سے سمیل بھی نہیں آتی ایسا کرنے سے تو یہ میں نے حل دی اور آپ کا ترمیلک اور یہ ادھر لسن کا پیس لگا کے اس کو 10-15 مٹ کے لیے رکھ دیا سائٹ میں کور کر کے جسے کس میں سمیل یا جو بھی رہ گئی ہوگے جو بھی رہ جاتا ہے بلٹ یا کچھ بھی تو سب نکل جاتا ہے اس سے بہت اچھی طرح سے اب جو میں نے چاپنگ سٹارٹ کر دی ہے پیاز وغیرہ جو بھی کٹ کرنی تھی تو میں نے وہ پیاز کٹ کرنا شروع کر دی ہے اور ٹماٹر وغیرہ جو بھی چاپنگ کا کام ہے میں ابھی اس ٹائم کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میں فریش ہی بنا رہی ہوں اور یہ ہم لنچ کے لیے بنا رہے ہیں ہمارا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ اس کی بیچ میں میں نے ڈسٹک ہوئی رہا اور میری میڈ آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں کام کرنے لگی ہوں کلیننگ ہو گئی ہے اب میں نے سب زی بنانا سٹارٹ کر دی ہے یہاں پر یہ انیون لے رہی ہیں دو پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے اور دو ٹماٹر اور کچھ ہری میرچے لیے ہیں تو اب میں اس کو باریک باریک تھنلی سلائس میں کر لوں گی کٹ اس طرح سے کٹ کر لیں موسیقی 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 ہم نے پین لیا ہے پین میں ہم نے اوائل ایڈ کر دیا ہے میں نے کچھ کھڑے گھرم مسالے ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں میں نے بڑا تیز پتہ ایک لیا ہے اور دو سے تین لاغ اور ایک الہیچی بس اسی سے میں نے بکھار لگا دیا اس کا اور جو میں نے پیاس کٹ کر کے رکھی تھی اس کا فرائی کر لیں گے ہم میڈیاب کولڈین ہونے تک فرائی کروں گے اور نورمل جو ہم بیسک کھانا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم بنایں گے کوئی سپیشلس کی مسالے نہیں ہیں اس میں کچھ زیادہ سپیشل مسالے نہیں ڈلتے بس جو ہم نورمل بناتے ہیں وہ ہی بس تھوڑا طریقہ الگ ہوتا ہے سب کا اپنا الگ حساب ہوتا ہے بنانے کا تو وہ ہی ہم بنا رہے ہیں اب یہ میں نے انین کو پیاس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے پیاس جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہے تو میں نے اس میں سے آدھی پیاس نکال لیا ہے اور آدھی پیاس اسی میں رہنے دی ہے آدھی پیس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے تو اس طرح میں نے نکال کی سائیڈ میں کر لیا ہے اب جو ہم نے پتری کلیجی رکھی تھی لسن وغیرہ لکا کے اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور ہم نے پیاس میں سے اٹھ کر دیا ہے اور اچھی طرح چار سے پانچ مرد تک اس کو فرائے کر لیں گے اب یہاں پہ جار میں ادھرک اور لسن لے رہی ہوں اپنے حساب سے آپ کی جتنی کونٹیٹی ہو اس حساب سے جو آپ میجر کرتے ہوں اگزیک میجرمنٹ نہیں رکھایا میں نے جو بیسک میں اپنے گھر میں بند ہے اس حساب سے جتنے ہم لوگوں کو پورا ہو جاتا ہے اس حساب سے میں مسالہ بنا لیتی ہوں اور اسی قونٹیٹی سے میں کوکل لیتی ہوں تو یہ میں نے آدھرک لسن لے لیا ہے وہ جو پیاس ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اسے کریں کر لیں گے اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے اور اب جو ہے پیسٹ میں نے اس میں آیڈ کر دیا ہے جو ہم نے بھی گرائنڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب جو اچھی طرح بھون لیا ہے میں نے اس کو اور اس میں خوشک مسالے ایڈ کروں گی ڈرائی انگریڈنس ڈالیں گے تو میں نے یہاں پہ دھنیا پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر میں 2 ٹیبل سپون بھر کر لے ہوں اور 1 ٹی سپون میں نے بھر کر ریچلی پاوڈر لیا ہے اور ہم نے ہلتی اس میں لگائی ہوئی تھی تو ہم نے اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو اچھے طرح سے اور بھون لیں گے آپ پانی ڈال کر بھون لے جائے اگر مسالہ لگ رہا ہے بھون لیتے ہیں 5 سے 6 میٹ کے لیے اور اس کو اچھے طرح سے موسیقی 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 جب تک مسایلا پھونے ہیں تو ہم اپنا مطر پلاو کے لئے مسایلے بھی مطر ڈیم کا شرط ہے اس کے سیزن دیکھر میں مطران میں شرطہ کے بلانچ کر کے مطر بعد برگز ٹھیکھر ٹھیکھر پیچھ کر لیا تھا جو آپ کو فروزن ملتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہم نے گھر میں ہی بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں بس جس پانی میں اٹھ کرنا ہے اور نورمال نکل جاتے ہیں یہ میں نے پین لے لیا ہے ہاں پر اور اپنا تیاری کرنے لگی ہوں میں مٹرپلا ہوگی میں نے اوئل اٹھ کر دیا ہے اس میں زیرہ اور کالی میرش لانگ لائچی اس سب ڈھال دیا ہے اس پتے سے بگھا رہا ہے اس کو درکا لگا دیا ہے اس کو ایک سکنڈ دو سکنڈ کیلئے میں نے اس کو گریک کر رہا ہے اور یہ میں نے پیاس کٹ کر کے رکھا تھا میڈیم سائز کا سلائس کر لیا تھا یہ بھی میں نے سمیٹ کر دیا ہے اس کو فرائے کر لیں گے یہ پیاس کٹ کر رہا ہے میڈیم لو ہیٹ پر ہے اور میں اس کو مسائلہ بھی چیک کر لوں گی ساتھ ساتھ میں یہ میری پیاس ہوگی ہے ریٹی اس میں پیس بنایا کے رکھا ہے وہ بھی اٹھ کر دیا ہے 2 ڈیبل سپون کے قریب میں اس میں اٹھ کیا ہے اس کو بھون لینا ہے تھوڑے دیو کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے اور میں اس میں کھی بھی اٹھ کر دیتی ہوں کھی میں اصل میں اس لیے اٹھ کر دی ہوں اس کی سمیل اچھی آتی ہے اور بچوں کے لیے بنانا ہوتا ہے کیونکہ یہ شوق سے کھاتے ہیں بچے تو اس میں کھی راننا تو ضروری ہوتا ہے اس طرح بچے کھا بھی لیتے ہیں یہ سب چیزیں اسی طرح سے بنایا بچوں کو انجوائی بھی کر لیں بچوں میں طاقت بھی آئے اور اس طرح آپ کھانے بنایا اور میں اس میں گرم مسالہ اٹھ کر دیا ہے موسیقی 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 لیے ہلکا سا بھوننا ہے کیونکہ یہ فروزن ہے تو ہم اس کو زیادہ چلائیں گے بھی نہیں اور اس کو بھونیں گے بھی نہیں اس میں ہم نے سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے نمک ایک ٹی سپون کے قریب بس یہ بھون گئے ہیں مچھر زیادہ نہیں بھونیں گے ایک سے دو ملٹ تک اس کو فرائے کر لیں گے اس کا تھوڑا کچھاپن چلا جائے بس اتنا ہی اس میں اچھا جائے ساتھ ساتھ یہ رکھیں مساالہ بھی ہمارا اچھا جائے بھون گیا ہے میں اس میں غرب مصصاالہ اٹ کر دیا ہے اور جہاں ہم نے کارٹھ کر دیا ہے اس کو ایک سے دو مٹ اور بھونیں گے اور یہ ہمارا سالٹ بھی حاصل ہو گیا ہے اب اس میں گریوی کر دوں گی گریوی آپ اس سے ساپسی کریں جو آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو ٹھیک رکھ لیں تو میں نے اس میں زیادہ گریوی نہیں کیے میٹیم رکھائے اور یہ ہمارا سالن بھی ریڈی ہو گیا ہے موسیقی جب تک گریوی میں اُبال آتا ہے مطر دیکھ لیتا ہوں مطر اچھے طرح سے فرائے ہو چکے ہیں ہم اس میں پانی ایٹ کر دوں گی جتنا اپنے چاول لیا ہے اس حساب سے میں نے یہاں پر دیڑ گلاس لیا ہے چاول میں نے یہاں پر تین گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پر اچھے طرح سے واش کر کے رکھے تھے چاول اور بھیک ہو کے نہیں رکھیں بس واش کر کے رکھے تھے کیونکہ ہم ٹیلی بیسی پر جو چاول کھاتے ہیں پاسمتی ہی ہیں بیریانی کے لیے آپ نمک کریں تو ہم ان کو واش کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے میں نے چاول ایٹ کر دی ہے اب اس میں بائل آنے دیا ہے میں نے اس کو اور اب سی ٹی لگا دوں گی اس کی وصل لگا دوں گی لٹ لگا کر اس کی تین وصل آنے تک ویٹ کریں گے اور ہمارے چاول بھی ریڈی ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں نے سالن بھی بنا لیا ہے اور چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں صرف روڈیاں ہی بنانے رہ گئی ہیں تو وہ بھی بن جائیں گی اس طرح کام کرنے ساتھ ساتھ ہی چڑھایا کریں ایک ایک کر کے کرنے سے بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بھن کے تیارے اور گریوی بھی میں نے بہت زیادہ نہیں کری ہے اب میں ہرا دنیا جو چاپ کر کے جال دوں گی اس سے اچھے خوشبو آ جائے گی اور کتنا اچھا کلر آ گیا ہے دیکھیں اس طرح میں نے میری جو بیزی روٹین ہوتا ہے وہ اس طرح جاتا ہے کیونکہ جو ماں ہے اس میں آپ کو نماز بھی عطا کرنی ہے اور بچے بھی سکول سے آنے والے ہوتے ہیں جب تک سب کچھ ریڈی کرنا ہوتا ہے رسٹنگ، کلیننگ اور جو میڈ آ جاتی ہے اس کی ساتھ بھی لگ کے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے کام کرتے کرتے ہم جو گھر میں کام کرتے ہیں ہر چیز کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا اور ہر کسی کو خوش بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہی سب دیکھیں اور بچوں کو سمحلنا یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا ساراں ریڈی ہو گیا ہے اب انہیں یہاں پہ آٹا لگانا سٹارٹ کر دیا ہے جلدی جلدی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہونے ہی والا ہے تو میں نے یہ آٹا لگایا ہے اور آٹے میں نومل جو ہم آٹا لیتے ہیں اس کے ترہاں ہی اس میں سالٹا ایڈ کر دیا ہے نمک اور اس کو نومل پانی سے میں سوفٹ آٹا لگاتی ہوں مجھے ہارڈ آٹا پسند نہیں کیونکہ اس سے روٹیاں اچھی نہیں بنتی ہیں اور اگر آپ روٹیاں فولی فولی اور سوفٹ پسند کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سوفٹ آٹا لگایا کریں گیل آٹا لگایا کریں اس طرح ہم نے آٹا لگانا شروع کر دیا ہے وہ پٹا پٹ سے ہمارا آٹا بھی ریڈی ہو گیا ہے میں نے فٹا وٹ سے روٹیاں بنانا بھی سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ اب ہو جائے گا ساڑھے بارہ اور ساڑھے بارہ کے بعد میری جھوٹے والے بیٹے کو آنا ہوتا ہے سکول سے تو میں نے فٹا وٹ سے بنانا شاہ گیا ساڑھے بارہ اور ایک بچے کی بیچ میں وہ آ جاتا ہے تو یہ میں نے روٹیاں بنا کے رکھ لی ہیں اور موسٹی وہ پٹاٹے وگرہ کھاتے ہیں اگر دن میں تو میں اسی ٹائم فریش پٹاٹے بنا کے دے دیتی ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا لنچ بھی ریڈی موسٹی ہمارے کے دیتے ہیں فٹا وٹ سے روٹیاں بھی ریڈی ہوگئی ہیں پھولی پھولی روٹیاں بن گئی ہیں کر میں گرم میں سب بھی کرتی جاری ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا کیا ہے کہ ساتھ بھی نہیں ہوتا موسٹی ہم لوگ سب ساتھ میں بڑھ کے نہیں کر پاتے کیونکہ سب کے ٹائمنگ الگ الگ ہوتے ہیں بیٹی کا ٹائم الگے اور بیٹے کا ٹائم الگے اور کوئی ہے گھر پر کوئی نہیں ہے سنڈی کو یا فریدیز کو سب ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح میں نے یہ سارے ریڈی کر لیا ہے اور اب میں سب کر لوں گی کھانا اور میں بچے بھی آنے والے ہیں تو اس طرح میں نے اپنا وزی روٹین بتایا ہے اور یہ دوپہر تک کا ٹائم ہے اس کے پاس میرا اور بھی کام ہوتا ہے اور جب بھی بہار جانا ہے سبسی وغیرہ یا بلانٹی کرنی ہے وہ کرتی ہوں اور بچے کی ٹوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ لوگ ٹوشن جلے جاتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے لئے بھی آفز آتے ہیں تو وہ بھی اس سے بھی میں پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح آپ کا ٹائم جو اڑ جاتا ہے ہوا کی طرح ٹائم نکل جاتا ہے تو بہت جلدی ٹائم ہو جاتا ہے میں فٹا فٹا سارے کام کر لیتی ہوں سبسی وغیرہ تو دن کا ٹائم جو ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ سپین کر سکوں اس طرح میں نے یہ ٹائم نکل گیا اور میں نے یہ ریڈی کر لیا لنچ تو یہ ہے میرا روٹین اور اب میں بس سرف کرنے لگی ہوں بچے پسکول سے آگئے ہیں تو میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گی اور آپ لوگ ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو میرے ولوگ کیسا لگا اور آپ کو کیسا لگا میرا اور ریسی پیس کیسے پسند آتی ہیں کیسا لگتا ہے آپ ضرور شیئر کر کریں اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کمینڈ میں بتایا کریں اور آپ کے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اپنی ریویوز دیتے ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں تو مجھے بہت پسند آتا ہے اور میں موٹیویٹ بھی ہوتی ہوں تو ضرور شیئر کر رہا کریں آپ اپنی ریوز مجھ سے اور انشاءاللہ میں پھر سے ملاقات کروں گی آپ سے نئے ریسی پیس کے ساتھ جل دن اللہ حافظ اور تینکیو فور ووچنگ موسیقی موسیقی